جی میں میں ہاں نا اون دی شکلی اونے ہوئے چلو میں بیت رہا آکھا چاپو میں کو دیکھ دیکھتے دھرے میں اون کو دیکھ اون دل میں نے نا لگ رہا وے تے میدہ دل اون دلہ نا لگ رہا وے اللہ کریم جاتے پاک نے فرما تُو سب ایو جی مخلوق آدے ہوئے اونہ کے جیہ تول اللہ دی جاتے پاک دی بینی آزی دیکھو خدا تالہ دی جاتے پاک نے فرما آدم اگر تُو سا آدے ہوئے میں ایو جی مخلوق تولی سمی پیدا تے تخلیق کرا ہنہ کے جیہ اللہ نے فرمایا سامنے دراست دی ٹھے ہوئے تھا ہنہ کے جیہ آپ نے فرما ہوں دراست نال ٹیک حضرت بابے آدم علیہ وسلم جو دراست نال سہارا گیدہ سرے کے جنر ٹیک جو گیدوں نے بابے کو تھا نیندر آئی آنکھ جو کھلی سامنے ایک عورت بیٹھی آئی جیدے عمر چونہ سال ہے اللہ ایتھو عورت دی تخلیق تھے ایتھوں عورتوں چلی ہوئے این وجہ بستے میں عورت دا میں مقام اور عورت دی عزت اور عورت دی عبرو اور عورت دی شان دے بارے چند گالی آپ حضرت دی سماتے حوالے کرنا چانا تاکہ اے مند بدہیج بنجے کہ عورت دی ابتدا کی عورت دی شروعات کی میں تھے عورت دے بارے سب تو پہلے کہیں اپری زبان لگ اقرار کی تائی تاکہ خدای رب زلجلال دی زیادے پاک نے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام آگ دی زیادے پاک کو فرمایا آدم جی آپ نے فرمایا سامنے لٹھے ہی آپ نے فرمایا جی آو اللہ کریم جاتے پاک نے فرمایا پوری جنت تیدے عق دے سامنے ہے مگر تساں پوری جنت تو نظر ہٹا دے اگر تساں ایڈہ ہی لٹھے تھا کیوں لٹھے باب دا جملہ سنائے آپ نے فرمایا اللہ سے یا بھاویں عوراتیں دل کو بھاگئے دل کو لگ گئے دل تھی دے انہیں لگا نہیں کرا کلام کرا گفتگو کرا اللہ کریم جاتے پاک نے فرمایا بنایت توا دے واسطے ہیں باالا چھوڑ یہیں توجہ کرو بنایت توا دے واسطے ہیں راسی توا دے رلے ہی تے دے واسطے ہیں پر میں رب تالہ دیا تے پاک چانا حالی تا ہے نہ بولنے نہ کلام کرنے تے نہ ہی گفتگو کرنے اللہ سے یہاں کردن کرے سن خدا دل دیا تے پاک نے قرآن مجید دے اگلے مقام پہ فرمایا آپ نے فرمایا وَآتُمْنِ سَاعَا صَدُقَا فِهِنَّنْ نِحْلَ فَإِنْتِ بَنَلَاكُمْ اَنْشَئِمْ مِنْهُ نَفْسًا فَاقُلُوْهُ حَنِي اَمْ مَرِي اَوْا اگر تو عورتنا نال کرنا چاہنے کلام کرنا چاہنے اور عورتنا اگر گفتگو کرنا چاہنے تبل میں رب تعالی دیا تے پاک دا ایک ہاتھ دے اللہ کیا فرمایا وَالْحَاقْ مَحَرْنِ وَالْعَوْرَتُنَا بُوْج آپ نے اللہ دی پاک برگا بیچ آرکہ اللہ اگر میں حاق مَحَرْنِ اُنَا کے جیرہ اللہ کریم دی پاک برگا کی حضرتی سیدی بابِ آدم علیہ السلام نے آرکہ اللہ جنتی تو آدم مائیں تو آدم جنتی تو آدم بابِ کیوئے آکھے مائیں تو آدم کہیں گے ملے تو سہی آکھا آکھا کرو چاہ اللہ سہی آکھا سہی تو آدم اللہ دیا تے پاک فرمایا یا عبادی میں تے کو آدھا تُو میرے کنا 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 تُو تا اقرار کیتا درچان کنا تُو تا میرے نال پیگا پاک دیا کنا تُو تا میری ذات پاک دینا آتے متسل کھی گیا کر آکھ دیتا گر اللہ اگر میں تا دا ہاتھ تُو سہی تو میدے ہی بے رب دی ذات پاک فرمایا جنر تُو اپنی زبان ند ہی شیئی دا اقرار کرے سے بل دیکھ تا صحیمت تیرے واسطے رحمت درواہ دے کھولے اللہ اپنیا اپنیا انایت تا دے تیرے واسطے تا دا آپ نے فرمایا اللہ میدے ہاتھ چھوووے تت کو دیوان تئی کوئی دیوان میدے اختیار چھووے میدے تصرف چھووے میدے قبض چھووے اللہ کری جاتے پاک نے برما آدھا میں ساریاں چیزاں بنائی ساریاں بنائی توارے اللہ آپ نے فرمایا اللہ اگر ساریاں چیزاں میدے باستے پڑھیں میدے ہاتھ اختیار کبز چھووے تمائی عورت گھوڑے تے گالی کرن اٹھوا دے بے اٹھوا دے بولی نا ہاتھ چھو کیا ہے اللہ دیا تے پاک نے فرما تیرے ہاتھ چھو کہے نہیں آپ فرما کہے نا فرما تواری زبان توارے اختیار چھوے نا آپ فرما اللہ زیادہ میرے اختیار چھوے اللہ فرما ہی زبان ڈال سات دفعہ میرے محمد درود چھوے ہی زبان میری مصطفیٰ دی جاتے پاک دوتے درود چھوے حق مہر ادائے تو اوندنال بول تیرے سریک بہتران تیرے واسطے جیز تیوے سی تو اوندنال وال کلام کرے تیرے کلام کرے تیرے عورت دینیوں دینا معاشرے دی اندر ہمیشہ چار نام پکاری دی جنن بھی کوئی بندہ عورت کو پکرے دے ہمیشہ چار نام پکرے دے اللہ بیات پاک نے پہلا پہلا رشتہ دی اگر کو عورت گھر دی اندر ہے یعنی اگر بیٹی دی شکل آسی تی باپ رحمت ہو سی اللہ بک اگر بیٹی دی شکل آسی تا گھر باپ رحمت ہو سی اگر بھیرا کو ہو سی اگر گھر والے کو چلی ہو سی نا تا اندر نصف ایمان ہو سی اگر اندر بال یعنی ماں پان ہو سی تا اندر قد مط جن ہو سی باپ 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 خدمت چاہی ناری اندر تا می میک ہو چاہی سبھان لالا تا می می ری می میک ہو چاہی تا تا سبھان لائی میک آ نارا لگ آ باپ کچھ کرے سا تسا آگے ہو کوئی چھوڑا کرنی آسی چاہ چاہ اللہ کرے تو ہوتی نہ پھر گئے اللہ کرے تو سا تک کوئی نہ شالہ کرے تو ان کو تت تی باہ نہ لگ سارے خدمت جو مولوی امی آکھ ہیں تا آمدر رائی امی آکھ ہیں میرے فرق کیا رائی کچھ تبدیلی بند چھو گئی بھائی ایک دبعہ بل اگر بیٹی گھر باپ رہے اگر بھائی چلی گئی تا اگر شوہر چلی گئی تا اگر باپ بن گئی تا بل قدمت لے جنہ اور بلکل آسان کردے دو لفظ آکھ نچانا مل گال سمجھ آ بیسی ایک جنہ آن دی ہے نا رحمت بن کے آن دی آن دی جنہ آن دی آن آن دی دی لفظ آتا کھنا اور باپ دی چیرہ پڑھ دا کھنا اور باپ دی کیفیت لے دا کھنا دی آن دی آن رحمت بانت آن دی اللہ دی قسم جنہ دی باپ بانت دی ول قدم تل جنہ دی آن آن آوے رحمت بانت آن آوے رحمت بانت 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 جنہ بانت آن آن کوئی آخ دے آورت منغوس آن کوئی آخ دے آورت گھر دے اندر اتنی کچھ لانت خدا دی جات خواق اگر تسا کوئی لفظ استعمال چکی تا پان میرے محمد دی سیرت میں خدا دی ذات پاک بڑا خیرت مند جنہ میرے مصطفی دمین دت قدم رکھ آئی میں مصطفی دی پاک دی شادی نکا دی صورت محمد کو پہلی اولاد ریتی آئی میں اپنے محمد کو پوتر نبی تائی محمد کو دی رکھ سرکار مدینہ صلی اللہ ریو وسلم دی ذات پاک نے شاد فرمائے جنہ ایک باپ تے گھر رہے تھا دی تا ایک بیٹی ہوں دی حضرت سید موسیٰ علیہ سلام اللہ دے بڑے پیارے جلال نبی آپ نے اللہ دی پاک نے فرمائے جنہ میں خدا اپنی مخلوق دوتے خوش ہونا چار چیز دروا دے کھول دی میں خدا خوش ہونا پہلی چیز کیا ہے رب تعالی دیا تے باگ فرمائے جنہ میں خدا مخلوق دوتے خوش ہونا نبی لوگا گدریا چاہ آپ نے فرمائے اللہ سیاں تجھلے خوش ہونے وال کیا کرنے ہون ترتیب دسام چاہ آپ نے فرمائے جنہ میں مخلوق ہوتے خوش ہونے میں وال می جو سیاں آپ نے فرمائے اللہ سیاں این دے کھولی 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 خوش نہیں فرمائے جنہ فرمائے جنہ جنہ گھارج میمان آپ نے فرمائے این دے دیاں دے نان دے تینیوے بیٹھے بھولیں دے اگر میں پاس سا بدلا با چاہ وال تکلیف تو آپ تیس مائی کو چاہ ستر میں سدھی گی دی ہوئے نا نا ہی مدینے جو لیو پہ مدینے پہنچ سو مدینے سارا رنگ آ سی مدینے سارا فیزان جاری سادو تو زیادہ خوش تھی نوال اللہ پتہ چل گیا کہ بیٹی دا جمنا بیٹی دا آمنا انہیں رب تعالی دی خوش دو دی اور اللہ خیل دی رحمت کے درواز کھولنے اور اگر بیٹی دی چھکا لے چھے اللہ دی قسم دی دی اور اگر بھرا کلو سی تول مقام چار ایس مقام چار بدل ایس اللہ مقام چار چلی دی جدن باپ تے گھر چاہی ہونے لے بیٹی ہے تھوڑا دیا بھیرا کل گئی مقام بدل ایس اللہ مقام بدل ایس جدن نکاح کی تے مقام بدل ایس اللہ مقام چلی تے گھر آلے واس تے نیصف ایمان ادھا ایمان بن گئے اور جدن ما بنی اینا والمقام بدل ایس اللہ مقام بدل ایت فرمائے ہونے الجنت تحت اقدام بالمہ اور تیلی جنت تیلی ہونے قدم دے تلے نبی مکرم صلی اللہ علی وآلی وآلی تی پاک برگا بیچار کی تا گئے یا رسول اللہ وہ جنت کی تھے آقا کرنگی دے پاک نے فرما الجنت ست آسمان دے ات آئی پر اللہ دی قسم پورے قرآن دے مطالعہ کرو باب آدم دے وقت دے جنت دے آئی یحویہ دے وقت دے جنت دے یوسف یعقوب دے وقت دے جنت دے آئی تمام انبیائی کرام سوائے مصطفہ دے جنت ست آسمان دے ات آئی پر جنت پاری آمن دے اللہ کری دے باب محبوب توا کو بھیجا تل جنت کو رکھا ات دے دے جنت دے اللہ اگر میں جنت جا بنیاد تمہیں کو دساؤ میں جنت رکھا گی خدا دی دے باب محبوب مال دے نا ول اپنے اختیار کو پوچھ پوچھ دے اس رمال کہیں نہیں کرے دا اینے کرو مال جو آب ہی وے جت تھا راک چھوڑے سو میں آقا کریں دے پاک فرمی دے جنت البقی سنیدہ تریجا فرمان آقا کریں دے پاک نے فرمایا آؤ تریجی جنت دے سام حضور کتا فرما ماب بینا بیتی وممبری روزت ریاض جنت میں مصطفی کریں گھر دی پرلی دیوار تو رکھ ممبر تا ممبر تو گھن پرلی دیوار تک جتنا زمین در دکڑ اے جنت بس اتھاؤ تک کہنی پاک سنیدہ آقا کریں دے پاک نے فرما کابر محمد روزت مر جنت جنت حق محمد دی کبر اللہ برمین کیونکہ ڈھیر کہنی دکھ نا میں حق کہ ہن حق دی بی گال کڑ حسان علماء سہار نال ملت سمجھا جنس آقا دی جات باق کابر المحمد روزت مر یوز جنت جتا ایک محمد دی کبر جنت پور ملتان دی اندر آمن والا بابا حضرت شیخ مسلو دین آیا آئی شیخ مسلو دین پہلی دفاع شیخ سادی جل ملتان چکر آتے ملتان دی ہر بزار ایک ولی دی مزار نی ٹوس مومن دی کبر نی ٹوس اتھائیں بہتے ایک لفظ آخر دوان ملتان ماب جنت آلہ بیرا برس آہ اس تا پا بلے ملک سجدہ مین کنا جنمی ملتان چھبا گھولے گھولے پیر چھبا ملتان دی ماغ دی مولوی فتوہ چلایا آخری مولوی جی جو اپنی دی 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 اتنا کوئی جملہ چھلایا کہ ملتان مبن جنت کو بیس جنت دی تی تی ملتان کو جنت تشبیح چڑی تی افرما میں حکم مولوی سہاری گھرنا کو جن پاچ سگدہ تھا کیونے موسی پاک شہید خلیفہ جن اصطاد کل فخر المدرسین شاہ عبدالحق محدث تہل بھی جن حضرت موسی پاک شہید خلیفہ جن کتاب لیکی فارسی دن در اخبار الاخیار اندہ ترجمہ اردو اجتیا اندہ ترجمہ ہندی اجتیا اندہ ترجمہ انگریز ہی دی اندر بہر دی جن مرست جو پڑھایا ویدہ پہ اور لوگا نے اپنے نی ثابت شامل کی تے حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی تا کبال جم چا لائیا آپ برمات سان جنت تسلیم نہیں بھی کریں دے ملتان جنت صغیر تست ملتان این ہے جو میں چھوٹی ملتان تائم کی بنیاد نال آنکھ آپ نے فرما میں دی دلیل ہی دی آنکھ جی آپ فرما میرے سان فرمی آق دی آق فرمان قابر المؤمن روز تن ریاض جن جتا حیک مؤمن دی قبر ہوئے نا جنت باغ ہوئے سبحان اللہ جتا حیک مؤمن دی ولی سو تبیار جتا سب لاک اولیاء تاملی زمین تی دھر تی دھتے اپنا قط مبارک لا چک جن مولوی جی جو قرآن جو استدلال کرنا جائے سے انہیں حدیث رسول جو استدلال کرنا جائے سے قرآن اعلان پیا کریں دے اور میرے محمد دا فرمان اعلان پیا کریں دے جتا ہیک مومن دی کبار پوئی چندہ تے جتا سب لاک مران پوئی چندہ اچھا اگر کوئی کوئی جندہ تسلیم نہ کرے چلو میں مولتان میں میں مدینے میں گھارج کھڑے رہا ہوں چلو دلیل ملکوسی ادھا سابی اممہ پوسین دی دھا بی ودی دی دی سابی اممہ گھار رہے کوک کر دی دی اممہ نل بانی 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 سیر اوڈ پورکا مین جنہ دی ماں دی کھل گئی ودی وہ چوب کر بانی ماں دی بین دی پیس گھنان گئی وہ چوب کر بانی ماں لائن چلکتے بارہ دار کھڑی گھن دی پتر دی موچ حالی تک تل نی پیان دی مائ اون موطنیا نال کھتاب کھنی کھر 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 آدھے میری چندت میری امم دی کدما دی تل چند ای اکیدہ ہو میرے نال وہ بولے آکدی سات باؤ فرمیدن آؤ اپنی چور دیوالی اندر برکت دیکھو حضور ٹیڑی برکت آؤ قدی آتے باؤ نے فرما الجنت تحت اقدام امہات میں دوالی جنت دوالی اممہ دے کھر دی رکھئے جنہ دی ماں خوش دی تھاکی تھپے اون بال دی جنت اون دے قدمت لہے اون سرائقی ترجمہ دی بڑھ دے سلیس سکھی آسان تقریر میں کوئی بیان دی جن دی اممہ مزدوری کرے اون دی قدمت لے ماں دی جنت ہے جن دی اممہ کھئی دے گھارے جو کچیاں مارے برطن مانجے اون بال دی جنت اون دے قدمت لے اے سادے گناہ گاران دی مارے دا اتنا شان ہے کہ سادی ماما دے قدمت لے ساری جنت ہے جن مائی محمد جن مائی مصطفاد یہ اتھا نکھا جیان مولوی جن جا سلو بدہ کڑھے دے محمد 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 آ تیری مہ دے قدمت اللے جن نکھا تیری جن تیری مہ دے قدمت اللے آ سکت دی مہ لے محمد آ نبی مکرم صلی دی پاک نے فرمایا او جنت میں رب تعالی دیا تھے پاک نے مکہ بی رکھوائی مدینہ بی رکھوائی اپنے محبوب دے قدمہ بی رکھوائی او جنت میں محمد دی کب رکھوائی انہ ذریع کو کوٹ مٹھن پی جن کوٹ مٹھن دا بڑا سلطان العاشقی آدم حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ غلام فری علی حرام پاک سلو جوان سلطہ بن جوہے آج بھی حضرت عمر بن خطاب دی اولاد دی چوہے ایک خاجہ فرید ہے کربیا بابا فرید آپ بھی حضرت عمر دی اولاد چوہے آپ بھی حضرت عمر دی اولاد جوہے اور یہ جوان بیٹھا ہے آلاد حضرت پاک پاک جوان بیٹھا ہے جوان جوان بیٹھا ہے جوان بیٹھا ہے آشک تاوال اوہے آشک ہوگا ہکے پیو دے چھے پتر ہوگا سارے لکھو سامنے کہنیو دے کوئی پیار آلائی کوئی دھڑک ہم نے چاہیے کوئی دھڑک پھوکا لئی ہم نے چاہیے تاکہ بندے ہانالی لگ دے رہے ہیں بندے گر دے رہے ہیں یہ رب دا ایک نظام مگر خدا رب سو جلال دی زیادے پاک نے این جوان کو جڑا کمال بیٹھائی آپ دے کوئی ایک مرید آگیا والے جوڑے پیر ہوں دے انہ اندھے لڑے والے مرید پیرہ کوئی چاہیدہ پیرہ کوئی چاہیدہ اپنا خیال کرے سبیہ مکالہ کریں خدا سوننی سبیہ کہانیاں پڑھ دیا خدا سوننی آہا تولے سامنے چپٹے کپڑے گونڈ کردے پاہ میں دے جنہ کوئی کھارنے چاہیے حضرت با یزید گستامی پیر کو لنطرہ بندے فیض گھن سکتا نہ کہاں آپ فرمائے ہیک پوٹر نہیں گھن سکتا ہیک خلیفہ نہیں گھن سکتا ہیک زال نہیں گھن سکتا پوٹر آ دے ہاں ہاں میرا پیو ہے جڑا کوئی پتا ہے میں کوئی مائیں جارنا آگو خلیفہ آ دے ہاں ہاں میں کوئی پتا ہے میں کوئی پتا ہے آگو جڑا ودہ ہوندیا زال کوئی پتا ہے کیونکہ ایک باستوہ ایک جو آکھے چا نوکستے آئے جو آئے ساری زندگی آئے کوئی پتا ہے اندھی نیکی ایک کوئی مجھے رٹا پر میں توساں نیڑی آلے سڑ دے رہا ہو میں بیر آلے کو رنگیں دے رہا ہو باستوہ باستوہ سارا سارے علاقے دا ہے کہ جوان آئی جیدہ نا حاجی کو ساتھ ڈاڈھر لکھاری آئی آئی آشک رسولی کمال آئی بیمار دی آتے میں والا پچھن وستگیوں میں اندھا دے خدمت چار کی دا میں کہ سارے اپو پشے لکھتے لیتے ہوئے ساکوئی ایک چار سترہ ہیں چڑو سترہ ہیں کوئی نصیت کرو چا لکھتے دے ہو چا میکو پیا دے بھائی ایک گال تے کو سنے نا لفظ پکویں دا یہاں لکھتے دے نا میرے جین دے نا سنا میں موہ بھا میں چا سنا چلو میں والا گستا کی نکی تو میں والا آپ دے چلے گے بعد سنائے میں جی دے نا سنیا میں کہہ ایک گال تڑا سوچانا کیا میں کہہ جیتا ہیک دفا میں وینہ نا بند سبحان اللہ آدے میں جیتاں گترہ دفا بنیا بند لیا دے میکو پیا دے دریادی کچھ جگا رہا ہوں دے دیوے تلے انڈھارا ہوں دے اللہ بھک بر دریادی کچھ جگا رہا ہوں دے تے دیوے تلے انڈھارا ہوں دے اے باہر دا مولوی وڈے ٹھے ٹھلاوے وال نارے تو نارا اللہ بھکو اتھائیں میں کو پتہ لان گیا میں کہ بندہ جیدہ ہی اچھا تھی آوے دا میرے کارہ دے ہوں دا نیوے تلے آئے پتہ نہیں کرنا نہ سمجھ سو بیٹے تو جائنا ڈالیں گوں کہ دا وال آکھاں چاہو آپ نے فرمایا وہ سونا ہوں جندت جو اتنی پیاری ہائی ساکتا رسو جندت کی تائیں حضرت ایک باپا خاجہ غلام فرید کو مرید چلا گیا ایک سال ڈیٹھوس ڈو سال ڈو سال ڈرائے سال ڈو 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 سال تک تک پیر دی رفاقت معیت صحبت اختیار کی تو پیر سینا فارز نماز ایک جاتے پڑھیں سنتا نفلیم این جاتے پڑھیں اون جاتو نا پیر اٹھیں نا اون جاتو حلن نا او جا پدھلا میں پانچ سال ڈے پات خلیفے قدمی پہتے پوچھ گیدا سانیاں ہگا ترسو جاں پڑھا کہ کیا خیافنا پارز نماز پتھ پڑھ دے ہوئے سنتا نفلی ہین جاتے پڑھ دے ہوئے پانچ سال ڈیٹھیں ایک اینچ اپنا پچھانی ہوئے تھے ہین جاتے کیوں پڑھ دے ہوئے ایہا جاؤ کیوں ملی بے ٹیرانے ہوئے سرائی کے جاتے ملی بے ٹیرانے ہوئے آپ نے فرما پتہ ہوا جاؤ کیوں مالتے رکھی ہے آپ فرما کیوں آپ فرما اتھا میرے محمد قدم آپ فرما اتھا کیوں یہ جاؤ ملی بے آپ فرما میرے مصطفیٰ ہین جاؤ تو کدم رکھیں آپ فرما ایک دال در کرو چاونا کہ کیا چلو تسانتا ہی وے اکھیا لے تسانتا ہی وے دیدھا لے اسندتیوں سے اندھے جیری جادتے سائن قدم رکھیں پوتا تسان سنیا آنی گی دی جا مال لگی دی کوئی بھائی جا دادس ہو جا جا دی اسائیں کوٹ مٹھنے جو مال لگی نو اتھا ہی سائن دے قدم این ان تو آدھی خدمت جار کرنا چانا گئے فریدی رومال پاد بیٹے میں حق ضرور ادا چکرہ ہے اگلا جملہ بابا سائن جیری جیتا آپ فرما کوٹ مٹھن دی کیڑی جیری جادتا ہوں آپ نے ایک کوئی چملہ فرمایا آپ نے چاچڑے مانگ مدینہ بسے کوٹ مٹھن بیٹوں لاؤ زاہر ویچ پیر فریدن اندر ویچ اللہ 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 جیتاں کب برد ویچے ہیک دفعہ سائن آمین ہو کب برد جنت تا باغ بڑھ مجھے تو جیتاں آج تاک سائن ہین میں ایک لفظ آدھا کھڑا میں تو آج توجہ کرنا چانا جیتاں آج تاک سائن ہین میں اینیا کا ہان نام مر ونے احمد رضائیاں کے ہان ہان ہو جڑے ہان ہون مر گئن سنیا دا آج جی عقیدہ جتاں میرے سائن بیٹھن زندہ ہیں اچھا مطل کوئی آکھیں چاہ آکھوں سے ان کے بارے احمد رضائی صلی اللہ تیوہ کیتا آئی کہ نبی زندہ ہیں ایدھے کل دلیل کیا ہے چلو ہیک گال تارے کل پوچھنا چانا اللہ دے اٹھارہ ہزار جہان ہیں اللہ دے اٹھارہ ہزار آلام ہیں اور اللہ دے اٹھارہ ہزار ایس صرف ایم سمجھو تکا لائی ودیر ورنہ اون دے جہان اتنے ہیں جنا دے علمی جی کہنی جی نتے ایحاق ہے علمی جی کہنی اللہ دے جہان کتنے ہیں ہصений جے لے استاتہ انہاکل پڑھ دے پے ہسے مدرسے آلے استاتہ انہاکل ہص 얘� کچھا سے ہصdanی ایدھے صلو اللہ سے ہنکہ ہون ہو فرما ہے رب العالمین میں سارے جہان ہیںauptہ براہ فرما ہے دھیل سارے ہن کتایو ہی دھیل مستاد سے براہ فرما ایدھے صلو اللہ فرما ہے یہ جہگی تس選ہ محفنہ 54 there تمبو کھڑی ہونا こہا صرف мы ہماریہ ملتی ہے اور ہمارے آراکھلو نا آلہ ایک لفظ、 سمجھے لوگ یع고요 اللہ نے ا proceeding کرتے ہیں میں ایک اپنے کپڑوں کوٹ کر coronaں ہوتے ہوتے cupڑوں کوٹ بلا ہوسکتے ہیں جبindust ہوتے جہان ہوتے چلو ایک کچھ اکل دینگانی سونگی دوں سے سکول پڑھنگیوں سے بل کیونکہ دنیا داریت سکول واللازمی تھی چلو انگریزی سنگریزی بول گنسی وہ جڑے کاٹھے انگریزی چلو انہا کو سمجھاتا گنسو انہا حالاتے ہیں انگریز جو بڑے میں انہا کو سمجھے دوں انہا آپ پھٹ گئے آپنی سنیانی کہنی آپنی پہچھانی کہنی ہوتے جاٹ چنگیاں سے پھوسیاں میلانا لے پیود پتہ دہائی ماد پتہ دہائی خدا دیکھتا ہمیں جڑڑ دی گالے چا ٹائی پاتی سے ایدہ ایلم پڑھ دے پھر دی کرسی دے تے بانتے ہی ساں شیشے آلے دخترے جو بیٹے آئے نہ پیودہ کدرے نہ ماد کدرے ہوتے کون جاہل چنگے پتہ رہا دے آسے خدا دیکھتا ہمیں پھوسیاں میلوں ہاں پر آکھے چا سنیانتا ہو گیا خدا ایلم دے بے پر آلہ کرے سنیان پہ چھانی دے بے ایل پجہ باستے یاد رکھا ہے اون زالے مکلو ایلم ہے میں کوچھ آکھنا چاہنا ہوں دے کلو ایلم ہے پر اون دے کلو ادھل کائے نہیں آج گی اگر جڑھا ایلم رکھتا ہوگے تے پیو ماں کو لکھتا ہی نہ ہوگے سارے باستے جاہل ہوگیا چنگا ہوگیا چلو پیو ماں دے سنیانتا ہوگیا اللہ دکھا سا میں سارے پڑھے لکھے چھوہ رہی ہو جہے پاگاو تھے ودن پیو کو بتا کائی نہیں تر خواہ چوکی ہے ماں کو بتا کائی نہیں تر خواہ چوکی ہے گاردے افراد کو بتا کائی نہیں کہ بچے دی سیلری کتنی ہے آج میں تا دے کلو پچھنا چانا جڑا دھوپے جا سار سارتے تے کو ایتو تک گیلتے آئے جہ لوگاں دیا مسدوریاں کیتے ہیں پی کوئی مکام تک پہنچائے ایتو تک گیلتے آئے لوگاں دے میرے جھل جھل دے تے کوئی من سب تک پچھائے آج تو ہرش ہے ہوندے تو لکھوں آج تو ہرش ہے ہوندے تو جھپا میں اور کہیں بابے اپنی زبانی چو لکھ دیتا آئی جن کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنے ان کو زبان ملی تو ہمیں پر برس بیو تے کو دشمن نظر آنڈے جن کو نکا کی تے ہی وہ چار سال تھے میں وہ تیری زندگی دا حصہ بان گئی ہے جائے تے کو پاندے وہ مکدے جائے تے کو ردھائے ان کو مکدے مکدے خدا دانا دیوے آج بھی اگر پڑھے لکھے بیانتے شعور حاصل کرنا چاہتے ہوئے شعور اوکو نیا دھاؤں جڑا بندہ وڈی گمی دے چڑھا بدا ہوئے شعور اوکو آدھیں جڑا بیو ماں دے قدمہ کو چوم دے اکھیں دا شرما وڈا پڑھے لکھا کائنا دے چھوکو آدھیں آپ نے فرمائے ایڈی سونی جنت اتنی سونی جنت ہے تے والا اللہ سے یہاں یہ جنت ہے کی تھا میں جنت ہوتا ہے کھانا دے والی میں جنت ہے بڑھ دورپ ہونے ہاں اللہ سے یہاں جنت ہے کی تھا بڑا سرا ایک ساڑا آلے میں وہ ایک کتاب لکھی ہے کتاب ڈو جلد ہے چھے وہ میری لیبریری دے اندر وڈی ہے اس طا دا کو لی ہو سی بھئی تو آدھیں پنڈال بے چوئی علمات شریف فرمائیں انہا دے مطالع چی کتاب ہو سی بھئی کتاب دا ناگی نا جا نزحت المجالس حضرت امام عبدالرحمن سفوری این دے عبدالنہی عبدالسلام نام سو ہجری چی باب انتقال کی تے پردا کی تے این باب نے ایک کتاب دے اندر ڈھیر ساریاں باتنا لکھی ہیں کمال دیاں لکھی ہیں ایک گالی کنیڑ میرے ہاں کو لگی باتی ہے آپ نے فرمایا پاپ مناقب حضرت ابو بکر صدیق میں پوری تکلیر ہے جو پہلی دفعہ صدیق دنا گئے دے پہلی طبیعت بہی طرح ناگی دے جادر کو کوئی بلدہ بیٹھا ہوئے دے جی دی طبیعت بہی طرح تھی مان لگے ون ون ٹو ٹو نہیں دے سریں دے وہ کوئی چاہ دے والے ہسپتال سٹن ہے آخری نوکہ کلی طبیعت یادی خراب تھی چاہ دے ڈاکٹر کو گئنے ہوئے چاہ چاہ ڈاکٹر ہی سے آنا ہوں دے وہ اندھی والکیفیت لے دے طبیعت لے دے اگر طبیعت ہوئے زیادی خراب تو وہ ڈوز ودا دے دے تاکہ مرز مکے حملہ ختمتی ہوئے بندہ سیہتی آبتی ہوئے اگر مرز ہوئے ہولی دے ڈوز ہی تھوڑی جہنے دے اگر کہیں دا سامنے صدیق اکبر دنا سوندے کہیں دے طبیعت خراب تھی کہہ میں ڈوز ودا ہوں آہ Jin سرکار دیا دے پاکھ نے فرمایا fait بھوکر میں محمد دی پاکھ ہیں آہ terminology اللہ اکبر اتنا سوندے جہنے دے عمر écrit آپ ندے آنڈے باپ دے اندر ایک فضیلت آنڈے بیان فرمینےalid تو فریشتے بیٹھیاں جنناتے چھوڑا کتھاں بیٹھیاں جنناتے چھوڑا گھڑی رکھاؤ چھوڑا جاری ایک میکوں ویمینٹ اوٹے تھی کیاں کوئی میں کتی وجہ جیتے بے پینٹری میں تھی آکھا کتی وجہ آوے نو وجہ میں کتی وجہ دا وجہ تاک راسم میں جی میں گھڑی بھجائیو میں کو پتا ہے میں یہ سمجھائی شاید پرورا موقع ہو سا میں کو کیا پتا ہے تواری آس لیٹھاں کبریستان ملیسی ملیسی کیاں کتا کرو کتی کتر کتا کرو وقت تی کتر کتا کرو میں ٹیم دا بڑا بابا کوشش کرنا میں کئی دا ٹیم کھام آنا کئی دا ٹیم ارپ نکرا پر جلے بڑے بڑے جوان وال کنڈیاں پابا میں کئی دا ٹیم کھام آنا پر کوشش کرنا کئی دا ٹیم کھام آنا وقت بڑا کیمتی وقت بڑا کیمتی ہوئے اللہ کرے تکریر ادھوری رہے بڑے پر اللہ کرے کئی دا دل کئی دا رکھ دو رہے نا مگر اگلی گار سونا چاہاں دو فرشتے کی تا میڑیاں جنت بیٹیاں آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چاہاں اللہ اسم بیٹے دا جنت ہے جائیں تو ہلی پاک بار گیا چاہاں سب جنت دیکھاں دا شاوکے سب جنت دیکھاؤ جا اللہ دی ادھور پاک نے حضرت جبریل پسٹا ہے فرمائے جبریل یا رب جلیل فرمائے جنت فرشتے ہیں ایوہ جنت دیکھاں دا شاوکے ایوہ کر ہیک ہزار سال عمر دے چاہاں ہیک ہزار سال عمر دے چاہاں ہیک ہزار نوری پر دے چاہاں آخر میں اللہ سے عمر کیس واسطے رہے ہیں فرمائے پر کے ساتھ رہے ہیں فرمایا پرواز کیتی رکھ سے ہزار سال عمر دے مدتی پوری تھی گئی ہزار پر ہی گس گئے سرہکے جاتے ہیں او دی مدتی پوری تھی گئی ہیک جاتے ہیں بہن کے بیٹھے ہیں شکر بیٹے کرے ہیں ہزار سال عمر ملی ہزار پر ملی پر ہی مو گئے جنت کو پوار تکی ہے دیکھ تکی دے چاہاں آپ نے اللہ دی پاک بار گیا جاہاں کیا اللہ شکر ہے جتیہ جنتی سائر کی دیکھی ہے فریشتہ بٹائی اللہ دیاتے با Law جبریل یارب بجلر فرمائیی نا سمجھے جنتی ایک ہزار بیلی دو ہزار سال عمر ملی دو ہزار نوری پار ملی ہیک جاتے بان کے بیٹھے مولا شکل ہے تیجیہ جنتی سائر کی دیکھی ہے اللہ دیاتے با معنی جبریلیoudی شیع جنتی چلو ہیک ہزار بیلی اور پرائے ہزار سال عمر ملی ترہی ہزار نوری پر ملے ہی جاتے بانتے بہتے ہیں ترہی ہزار سال ٹھیک ہیں ترہی ہزار سال ٹھیک ہیں ترہی ہزار نوری پر گس ہیں ترہی ہزار نوری پر گس ہیں چلو شکر اتھاؤں تک آگئے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جنت تھوڑ دے رہے گئے نال ایک مکان کھڑائی مکان دکھوا جو کھلا گیا ویچو ہور نکلی ہور پچھائی سہر اتھائی بیٹے ہوئے ہور کھنہا کہ شکر بیٹے پھڑے ہیں اللہ درہ پوری چرنہ دکھوڑ دے ہیں آخونا پوری چھوڑ دے ہوئے ہورنا کہ جیا آخونا چوکار ساتھی کے اٹھ دے ہوئے ہورنا کہ چھتھائے ہزار پر گس آگئے ہوتے ہیں اٹھائے ہزار سال ماری مکہ ہوتے ہیں مرسے تک آگئے ہیں ہورنا کہ اتھاؤں تک آگئے ہیں حب نکلی نہیں ہے کہ کھنہ کا کیا آخر میں چلے ہیک گال پوچھنے آنا رہا تھے کہنے دیوانا کہ کہنا یہ دو آئے گا ہے 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 وہاں کہ یہ چوک ہی ہے وہاں کہتے چوک ہاپاں تکیتے ہیں وہاں کہ بات رہے ہیں ہزار سال مردی مدد مولکو گہیت رہے ہیں ہزار نوری پر گھاس گے ایتھو تاکہ گھڑا چوک ہی رہ دیئے آخر میں چوک ہی رہا تھا آخر میں چوک thumb اللہ دے کل نبیین 家کلک چابیہ لار انہ جو سونھا نبی محمد آہ thats سبحان اللہ اور اگلے ریپورٹ توئے سامنے بائیں تو کون ڈس نہیں ٹیسٹ کر دے توامنے کیا کیفیت تھی نہیں پئی اگلے لفظن سن chain اللہ دے کل نبیین 家کلک چبی ہدا انہ چو سونم نبی محمد سونن نبیدہ صحابین 家کلک بائکت لا پھریوہ چبی ہدا انہیں چو نبی دا سونا صحابی سیدو ناو سدھی کے اکبر اللہ نے ہی جنت نبی ساہی دا صدقہ سدھی کے اکبر کو مکان دیتن ستر ہزار ایہا ہنہا مکان ہے جو ایک مکان دا بیڑھانی ویٹک پہ کیا بات ہے کیا بات ہے طبیہ ٹھیک کرو طبیہ ٹھیک کرو طبیہ ٹھیک کرو انگار تساہ سدھی کے اکبر دےنا دے طبیہ ٹھیک نہیں بیڑھ کریں دے میں وڈا ساہا ہی چھو ملا دے دا پیا تو سندھا آج بیٹیو دے ایڈو وڈا مکان میں سدھی کے اکبر دا تاری خدمت چار کرنا چانا ہار کوئی جنت چھ مرت بات چھ میتانے کیامت چھ بیسی سدھی کے اکبر نبی دا او پیارا غلام جڑا آگی ستا جنت کیا بات ہے کیا بات ہے سبہان اللہ جتا سائن بیٹھے انجاد نا کیا انجاد نا انجاد نا کیا جتا سائن بیٹھے انجاد نا کیا سائن کلے بیٹھے سائن کلے بیٹھے سدھی کی رلے بیٹھے ہوتھ بھرکا ہوتھ بھرکا ہوتھ بھرکا دھامے ساڑا کیمرہ پر مووی کہنی بڑھے دا بیٹھا پر دعا کو لائیو میرے نبی ہوں گے دا بیٹھا کیونکہ خود میرے آقا دی ذات پاک بیٹھے فرمے دیں حضرت سیدنا جابر صنی نبی سے کوئی پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی تولہ غلام تولے تو درود پڑھے کیا انہوں نے درود سنو دے آقا فرمائے آسما توتا دیں سنو دیں آم محمد کو ایک بھئی خبر دیں کیا سنو دارہ فرمائے نظار تو جڑا جت تھا ہی بیٹھے میں محمد ہوں گے دا بیٹھے آم محمد ایجاد رکھے آسا نبی دی آکھتو کو اڈھر تہینی سے آسان تا نبی آدھے بیٹھے وے آسان تا ولیاں دی آکھتو کو اڈھر دیں آم محمد ساکو نبی وی ڈھدن فساکو ولی وی ڈھدن فساکو ولی وی ڈھدن آم محمد